بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ڈیلی روٹین کی جن الحمدللہ آج ہم ہیلتھ کے پوائنٹ آ ویو سے آپ کے ساتھ ایک بہت مزیدار اور جڈپٹ بننے والی ریسپی شیئر کریں گے جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے استعمال کے بہت سے فائد ہیں سو اگر آپ کا ویٹ نہیں بڑھ رہا تو آپ اس کا استعمال کیجئے اس سے آپ کا ویٹ گین بھی ہوگا اور مسلز سٹونگ بھی ہوں گے یہ بچوں کے لئے بہت اچھا ہے تو چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے لیے ہیں سات سے آٹھ ہم نے لیے ہیں بادام اور بادام ہم نے چھلکے کے ساتھ لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو تھوڑی دیر کے لئے بھگو کر آپ اس کو چھلکائز کا ریموو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے کویا اور اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ فریش دودھ کی بلائی بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے لیے ہیں چھے سے ساتھ کھنجوریں اور یہ سوفٹ باری کھنجوریں ہیں ان کے ہم نے اندر سے گھٹلیاں ریموو کر دی ہیں آپ اگر تھوڑی سی سخت لے رہے ہیں تو ان کو آپ دو سے تین گھنٹے پہلے پانی کے اندر بھگو دے تاکہ وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں اس کے ساتھ ہم نے لیے ہیں دو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچ شہت یعنی ہنی اس کے ساتھ ہم نے لیے ہیں فریش دودھ یعنی ملک اور یہ لیے ہیں ہم نے ہس بے ضرور روم ٹمپریچر کے اوپر چلے جی اب یہاں پہ ہم نے لیا بلینڈر جگ اس کے اندر ڈال دیں گے خنجوریں اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے بادام ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کھویا آپ چاہیں تو اس کے اندر بلائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش دودھ کی چلے جی یہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون شہت یعنی ہنی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے فریش دودھ چلے جی دودھ کو ہم نے کر دیا ہے ایڈ اب ہم اس کو کر لیتے ہیں اچھے سے بلینڈ اور جو دودھ تھوڑا سا ہے اس کو بسا سا ایڈ کرتے جائیں گے لیں جی ہم نے اچھے سے اس کو کر لیا ہے بلینڈ سو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے لیں جی خوبصورت سے گلاسوں کے اندر ہم نے اس کو پور کر لیا ہے ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو مزید خوبصورت اور ہیلتھی بنانے کے لیے اس کے اوپر ایڈ کریں گے کٹے ہوئے بادام رجیب کٹے ہوئے بادام ہم نے ایڈ کر دیے ہیں سو اب اوپر سے ہم ڈال دیں گے چوکلیٹ چپ آپ چاہیں تو آپ اس کے برد زرشک ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ویفرز رول لیں جی ہماری مزید دار سی ملک سمودھی ریڈی ہو چکی ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جڈ پٹ بہت ہی جلدی بنے والی ریسپی اور جس کے بہت سارے فائد ہیں سو آپ اس کا استعمال کیجئے اس کے بہت سے فائد ہیں مسلس سٹرونگ ہوتے ہیں ویٹ گین ہوتا ہے سو اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ والی چیز نہیں ہے کھنجوریں آپ کو پتا ہے پہلے ہی بہت اچھی ہیں ملک جو ہے دودھ یعنی کہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے کھنجوریں جو ہیں وہ ویٹ گین کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں دودھ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ان کے بہت سے فائد ہیں سو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے سو ہمارے دیلی روٹین کچن کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ نیو نیو اور نئی ریسپیز شیئر کر سکیں سو اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے رزق میں برکت دے اور آپ کے ساتھ گولڈن ورڈ کو شیئر کرتے ہیں آج کے چھوڑ گولڈن ورڈ یہ ہی ہیں کہ خود کو اتنا زیادہ نیک موت بنائیے کہ آپ کو ہر ایک دوسرا بندہ گناہ گار ہی دکھائی دے سو اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے رزق میں برکت دے اسی دعا کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تک اپنا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ حافظ